شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد میں قائم ایک حلقہ پر پہنچے تو آپ نے ان اہل حلقہ سے پوچھا تم کس لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہم بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کی قسم تم صرف ذکر اللہ ہی کے لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا قسم بخدا ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد اللہ کے ذکر کے سوا نہیں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کسی بدگمانی کی بنا پر آپ لوگوں سے قسم نہیں لی ہے اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجہ کا تعلق اور قرب مجھے حاصل تھا اس درجہ کے تعلق والا آدمی آپ کو حدیثیں مجھ سے کم بیان کرنے والا نہیں ہے یعنی میں روایت حدیث میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں اس لیے اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت کم حدیثیں بیان کرتا ہوں اور میں نے اسی کی پیروی میں آپ لوگوں سے قسم لی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کے ایک حلقہ کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں جڑے بیٹھے ہیں انہوں نے ارز کیا ہم اللہ کی یاد کر رہے ہیں اور اس نے جو ہم کو ہدایت سے نوازہ اور ایمان و اسلام کی توفیق دے کر احسان عظیم فرمایا اس پر اس کی حمد و سنہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کسی بدگمانی کی بنا پر تم سے قسم نہیں لی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فقر و مباہات کے ساتھ فرشتوں سے تم لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں تشریح معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندوں کا ایک جگہ بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اس کی باتیں کرنا اس کی حمد و تسبیح کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص پرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کے لیے اپنی رضا کا اظہار فرماتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے